ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیوز ٹائم کی اہم خبریں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بارہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 88 سٹو پر پر امن اوٹنگ ہوئی بڑی تعداد میں اوٹرز نے اپنے حق کے راہ دہی کا استعمال کیا اوٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہی ای وی ایم کے ذریعے ڈالے گئے اوٹو کی وی وی پیٹ کے ساتھ 100 فیصد میچنگ کے معاملے میں سپریم کورٹ نے درخواست گزار کی عرضی مسترد کر کے یہ واضح کر دیا کہ ملک میں بائلٹ پیپر کا دور واپس نہیں آئے گا بیہار کے ارریہ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتی ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا وی وی پیٹ پر فیصلہ اپوزیشن کے موہ پر تماشا ہے انہوں نے کہا کہ پرانا دور واپس نہیں آئے گا بنگلورو ساؤ سے بی جی پی امیدوار تجسوی سوریہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے تجسوی سوریہ پر مذہب کے نام پر اوٹ مانگنے کا الزام ہے نیشنل کانفر کے نائب صدر عمر عبداللہ نے الیکشن کمیشن سے انہتناک سیٹ پر انتخابات موخر نہ کرنے کے اپیل کرتی ہوئے کہا یہ مطالبہ تمام پارٹیوں کا نہیں ہے بلکہ ایسی پارٹیوں کا ہے جن کے امیدوار اس سیٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں پی ڈی پی صدر محبوہ مفتی نے کچھ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے انہتناک لوگ سوا سیٹ کی انتخابات موخر کرنے کے مطالبے پر اظہار تاجب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو مکتوب بھیجنے کا مقصد مجھ کو پارلیمنٹ سے دور رکھنا ہے امریکہ کے پرنسٹن یونورسٹی میں زیر تعلیم بھارتی نظار طلبہ کو کیمپس میں فلسطین کی حق میں احتجاج کرنے پر گرفتار کر کے کیمپس میں داخلے سے روک دیا گیا ہے امریکہ کے مختلف یونورسٹیوں میں وسیع پیمانے پر اسرائیل مخالب مظہرے کے دوران اب تک سو سے زائد طلبہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے امریکی وزیر خاجہ انٹونی بلنکن نے جمعہ کو چینی صدر شی جنگپنگ اور آلہ چینی حکام سے ملاقات کی اس دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی اختلافات پر تشویز کا اظہار کیا خبروں کی تازہ اپ ڈیٹس کیلئے لاغن کریں www.etvbhara.com